حدیث نمبر 6 ناصبی نحورہم فی سبیر اللہ وصنفا عمالا لغیر اللہ علام سیوتی کی جامع صغیر حدیث نمبر 7453 کنزل عمال حدیث نمبر 38446 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس وقت کیا حالات بنیں گے میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا جس وقت میری امت کے مرد حضات اکڑ کر چلیں گے ان کی عورتیں اترا کر چلیں گی اے کاش ہمیں معلوم ہو جاتا اے کاش ہمیں معلوم ہو جاتا اس زمانے کے حالات جب میری امت دو حصوں میں بڑھ جائے گی سنفا ناصبی نحورہم فی سبیر اللہ ایک جماعت جو سینہ سفر ہو کر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لئے کوششیں کرے گی و سنفا اور دوسری جماعت امارن لغیر اللہ سارا کام غیر اللہ کے لئے کرے گی اب آئیے ان ٹکروں کو ملگ الگ دیکھتے ہیں پہلی چیز آپ نے کیا بتائی مرد اکڑ کر چلیں گے مطلب یہ ہے کہ معاشرہ عمومی طور پر ایسے مردوں سفرہ ہوگا جن میں غرور و تکبر ہوگا توازو نام کی کوئی چیز لوگوں میں نہیں ہوگی اور جب تھوڑی سی کوئی بات مجاہ سے خلاب پیش آتی ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اندر کا غرور کس طرح سے چڑھ کر بولتا ہے جس کی کوئی عقاد نہیں اپنے گھر میں اس کا غرور امام معزین کی خلاب مسجد میں دیکھنے کو ملتا ہے ذرا سے کچھ ہو جائے بھڑک پڑتے اور ان کا یہ غرور کا پتہ ان کا لباس اور ان کے چال ڈھال اس سے بھی ان کا غرور جھلگتا ہے بہت حد تک لباس بھی پتہ 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 دیتا ہے کہ اندر کیا ہے اس لیے توازو جیسی صفت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کی تعلیم کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے توازو کیا ہے انبیاء کرام نے کس طرح توازو کو اختیار کیا تھا اور حضرات انبیاء جس ٹیم کی تشکیل دیتے تھے بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم صحابہ اکرام کی تیار کی تھی ان میں کس طرح توازو پائی جاتی تھی ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ خبیص مرس جس کو ام الامراس کہا جاتا ہے تمام بیماریوں کی ماں تمام بیماریوں کی جڑھ ہے یہ ام الامراس تو اس بیماری سے بچنے کی ضرورت ہے تکبر کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہ ہم تفسیر یہاں پہ نہیں کریں گے بس ہم نے اشارہ کر دیا ہے کہ اس وقت معاشرے میں خرابی پائی جاتی ہے اور یہ مرض جلدی سے نکلتا بھی نہیں ہے بڑا خبیص مرض ہے یہ جب تک اللہ والوں کی جوتیاں مسلسل سیدھی نہ کی جائے یہ خبیص مرض نہیں نکلتا یہ تجربہ بتاتا ہے بساوقات پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عالم یا مفتی بن جانا بھی اس مرض کو دور نہیں کرتا اسی لئے ہمارے اکابر علماء نے پہلے بھی اور آج بھی جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اس مرض کو سمجھتے ہیں وہ باوجودے کے بڑے قابل اور باصلائیت ہوتے ہیں لیکن اپنے کسی بڑے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر یہ مرض ہم پر حاوی ہوا تو یہ ساری دن کی خدمات اور یہ سب بیکار ہو کر رہ جائے گا میں اس سلسلے میں آپ کے واقعہ سناتا ہوں حضرت تھانوین رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو اس وقت ہندوستان کے بڑے مشہور عالمی دین علامہ واقعی علامہ تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت کے دل میں خیال آیا انہوں نے جب سیرت النبی لکھی سیرت النبی جو ان کے استاد علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور پھر انہوں نے اس کی تکمیل کی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے نبی کی سیرت لکھ رہا ہوں میرے اندر بھی وہ سیرت اور وہ اصاف آیا نہیں یہ صرف لکھی رہا ہوں میں یہ دائیا ان کے دل میں پیدا ہوا انہوں نے نظر دوڑ آئی کس کے پاس جانا چاہیے تو کسی نے مشورہ دیا تھانہ بھون میں ہیں حضرت تھانوی شروع میں اتنی عقیدت نہیں تھی حضرت سے بہرحال وہ تھانہ بھون پہنچے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو میں خود لرز گیا کہ اتنے بڑے علامہ کو میں کیا نصیحت کروں بہرحال اس وقت مجلس ختم ہو رہی تھی غالباً نماز کا وقت تھا تو میں نے سوچا اچھا موقع اس بیچ میں سوچ بھی لوں گا انہیں کیا بولنا ہے میں نے دو رکعات نماز پڑھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ایک بڑی شخصیت میرے سامنے ہے اور یہ مجھ سے نصیحت کو کہہ رہے ہیں تو آپ میری زبان سے کوئی ایسی بات کہلوا دیجئے یہ میرا بھی فائدہ ہو اور ان کا بھی فائدہ ہو حضرت تھانوی کی بھی توازو دیکھی بڑے بڑے علماء جن کے ہاتھ پہ بیعت ہوں حضرت تھانوی بہرحال بڑی شخصیت ہے اس کے باوجود بھی سامنے والے کے کتنا احترام ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالی نے دل میں باٹ ڈالی پھر دوبارہ جب مجلس لگی اور علامہ قریب ہوئے تو حضرت نصیحت کیجئے تو علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے یوں یوں اشارہ کیا بھئی دیکھو میرے سلسلے سے جننا چاہتے ہو تو ہمارے سلسلے میں تو بس یہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے حضرت نے یوں جو کہا اپنے آپ کو مٹا دینا ہے یوں لگا میرے دل پر ہاتھ رکھ کر سارے غرور کو کھش کر باہر کر دیا بس وہ بات دل سے نکلی تھی دل پہ جا کے لگ گئی اور علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ توازو عطا فرمائی وہ توازو عطا فرمائی دنیا نے دیکھا کہ تھانہ بھون کے خانکہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جو مہمان حضرت تھانوی خانکہ میں آرہے ہیں ان کی جوتے سیدھے کر رہے ہیں علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو اتنی مقبولیت ان کو عطا فرمائی اتنی شہرت سروس بنا پر کہ صرف نبی کے مصنف تھے ندوہ کے استاد تھے اللہ کیاں یہ چیزیں نہیں چلتی یہ شیخی اور یہ بڑائی اس سے کیا لیں آ دینا کون کتنا جھکتا ہے قابل ہونے کے باوجود یہ چیز دیکھی جاتی ہے اللہ کے آن اس لئے حضرت نانوتوی نور اللہ مرکدہو اس قبر سے اس قدر گھبراتے تھے حضرت کا جملہ تھا اگر نام کا یہ علم یہ دو حرف کا علم اگر نہ ہوتا اس کی نسبت نہ ہوتی تمہیں اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا قاسم نام کا کوئی پیدا ہوا تھا اس قدر توازو اللہ نے دی تھی تو اللہ نے پھر کیا ہے من توازار اللہ جو اللہ کیلئے توازو اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کریں گے ایسا بلند کیا کہ دعلم دیوان سے فارغ ہونے والا سب قاسمی دکھتا ہے حضرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اس کے نام کے ساتھ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو توازو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَتَمْرَحُ نِسَاؤْهُمْ ان کی عورتیں اترا کر چلیں گے یہ صورتحال پائی جا رہی ہے دوسری حدیث مراہدہ کیجئے اترانے کی شکل کیا ہوگی مسلم شریف کے روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رُبَّ قَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِیلَاتٍ بہت سی عورتیں وہ ہیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن عاریات وہ ننگی ہوں گی کیونکہ لباس آدھا ہوگا شریعت کے مطابق نہیں ہوگا مَائِلَاتٍ مَتَك مَتَك کر چلنے والی مُمِیلَاتٍ مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی آگے فرمایا یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی جبکہ جنت کی خوشبو میدان محشر میں چالیس سال کے فاصلے سے وہ خوشبو آئے گی اس وقت ان کو یہ خوشبو نہ ملے گی جنت کی تو جنت دانا بہت دوئی کی بات ہو گئی جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے گناہوں سے لطپت جسم جنت نہیں جا سکتا اگر دنیا میں آنکھ نہیں کھلی توبہ کر کے اپنے گناہوں کو پاک صاف ختم نہ کروا سکے اور اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر سکے تو پھر قبر جہنم کا گڑا بنے گا اور اس سے بھی کام اگر نہیں چلا تو پھر عذاب جہنم تیار ہے صفائص اترائی کے بغیری جسم جنت نہیں جا سکتا اس نے کہہ دیا گیا کہ جنت خوشبی بھونے نہیں ملے گی اس وقت جو صورتحال ہے پردے کے تعلق سے وہ بس اللہ ہی معاف کرے شادی بیعہ کے موقع پر تو ایک دیندار انسان کیلئے کوئی گنجائشی نہیں شرکت کی ایسے موقع پر اس سے چاہیے اپنے رشداروں کی ناراضگی ایک خیال بالکل نہ کرے کہ رشدار ناراض ہو جائیں گے شرک نہ ہونے سے اپنے اللہ کو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کوشش ہو کہ ہم اتنی محنت کریں اپنے مطالقین کے پیشے کہ جب شادی بیعہ کا موقع ہے تو یہ ہمارا ساتھ دیں شریعت کے مطابق سارا کام انجام دیا جائے لیکن آپ کے سمجھانے کے باوجود اور محنت کے باوجود اگر وہ اس کام کے لئے راضی نہیں ہیں تو آپ اللہ کے واسطے اپنے رشدے کو ٹھکرا دیں اللہ تعالیٰ ایک دن رشداروں کو آپ کے قدموں پر ڈال لے گا آپ سے وہ بات بند کریں گے آپ کا بائیکارڈ کریں گے آپ کے خوشی اور غم کے مواقع پر وہ شرکت نہیں کریں گے یہ حالات بن سکتے ہیں لیکن آپ اللہ کے لئے ٹھکرا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے قدموں میں ڈالے گا اس سے سرے میں حدیث ملاحظہ کیجئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی خلیفہ بن گئے تو انہوں نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی خط لکھا کہ ام الممنین کوئی نصیحت مجھے کیجئے وَلَا تُقْثِرِ فِيهِ اور زیادہ مت کیجئے گا بس مختصر ہو جس پر میں عمل کروں امی جان کیا کہنے ان کے علم کے جیسا سوال ویسا جواب کہہ دیا تھا زیادہ نہیں کرنا ہے تو کہا ٹھیک ہے میں ایک ہی نصیحت کرتی ہوں بلائے آپ لکھو لکھوا آئیت عائشہ نے روایت یہ ہے قفاہ اللہ الناس کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا طلب کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں اس کیلئے کافی ہو جاتا ہے یہی نا اللہ کو دیکھیں شریعت کو دیکھیں یا اپنے لوگوں کو دیکھیں تو ایسے موقع پر لوگوں کو ناراض کر کے اپنے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا طلاش کرے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مخالفتوں کی مقابلے میں اس کیلئے کافی ہو جاتا ہے لوگوں کے شر سے بچاتا ہے اب بل آخر ان لوگوں کو اس کی قدموں پہ ڈال دیتا ہے اور اگر الٹی شکل بنی وَمَنِلْتَمَسَرِزَ النَّاسِ بِسَخَتِ اللَّهِ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو خوش کیا تو کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس کے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا تو جانے تیرے لوگ جانے ہم بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ جس کو من جانے بھی اللہ ہے چیننج مل گئی یہ اپنپ نہیں سکتا کل چل کر وہی رشدار کہیں گے چپرا بہت دکھا رہا ہے تقوی تو ہی نہ تھا ہمارے ساتھ فلا گناہ میں تو بھی تو شریک تھا اس میں تانے ملیں گے کل چل کر اس کو اس لئے دندار طبقہ کو چاہیے کہ بلکل چوکر نہ رہے اس معاملے میں جب تک ہم احتیاط نہیں بڑھتیں گے یہ نافرمان معاشرہ یہ باغی معاشرہ بلکل اپنے ہوش میں نہیں آئے گا آگے دیکھیں جو دو قسمیں آپ نے امت کی کی ہے یہ بہت قابل غور مسئلہ ہے یہ آپ نے فرمایا میری امت دو قسموں میں بٹے گی ایک قسم اپنے سینہ سپر ہو کر اللہ کے لئے اللہ کے دین کے خاطر اپنے سینے کو آگے کرتے ہوئے یعنی ہمت و حوصلے کے ساتھ وہ دین کی خدمات انجام دے گی لوگ تانے ماریں گے یہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اگر جان کی بھی دھمکی دیں گے تو یہ متاثر نہیں ہوں گے اپنا کام یہ کریں گے چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ جو طبقہ مخلصین کا ہوتا ہے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا لوگ تانے مارے ہیں اس کا بھی خیال نہیں کرتا یہاں تک کہ اگر جان کی دھمکی دی جائے تو بھی یہ لوگ اپنے کام سے پیش نہیں آتے ہیں ہمارے اکابر اور یا اللہ ہمارے علماء کی زندگی ان واقعات سے پور ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں تو دے دی مگر اپنے مشن سے پیشے نہیں ہٹے پڑوسی ملک کے کئی ایسے علماء ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور انہوں نے دین کے خاطر اپنی جان دے دی ہے اور آج بھی اللہ والے دین کے خاطر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں دنیا کچھ بولے مگر وہ اللہ کے لئے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں دوسرا طبقہ فرماتے ہیں ان کا سارا کام غیر اللہ کے لئے ہوگا شروع میں تمہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس سے مراد وہ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن کوئی دین کا کام نہیں کرتے لیکن جب میں نے اس کی تشریح دیکھی حضرت اقدس مفتی شاہب اللہ خاص صاحب سیدھا مجدون نے جس کی تشریح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کام دین کا ہوگا اخلاص نہیں ہوگا سارا دیندار طبقہ چاہے علماء کا ہو چاہے خانقہ کے صوفیہ حضرات کا ہو جماعت سے جڑے ہوئے تبلیغی حضرات کا ہو کوئی بھی ہو اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ کام غیر اللہ کے لئے ہو رہا ہے آپ جتنا بھی دین کا لیبل لگا لیں آپ جمعیت علماء کے لیبل لگا لیں اس کے پر مسلم پرسن اللہ بورٹ کہے لگا لیں آپ مدرسے کہے لگا لیں کچھ بھی کر لیں آپ لیکن یہ کہا جائے گا اللہ چونکہ نیتوں کو دیکھنے والا وہ جان رہا ہے کیا ہو رہا ہے آج دینداروں کا ایک بڑا طبقہ اخلاص کے فقدان کی وجہ سے اس خرابی کا اس فتنے کا شکار ہے اور موقع پڑھنے پر ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اگر آپ واقعی مخلص تھے تو اختلاف کیوں ہوا اختلاف کیوں ہوا پھر بساوقات آگے بڑھنا اور اس اختلاف میں پیشے نہ ہٹنا ہی دین ہوتا ہے حضرت علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ہمارے بڑے اس کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اختلاف کو اور اس کے آگے بڑھ جانے کو کہ میں ہی آگے رہوں گا میں حضرت علی کا سچے جانشی ہوں میں پیشے نہیں ہٹنے والا تو یہ تعویل تو حجگہ نہیں کوئل کی جا سکتی پھر یہ علامت قیامت پر اس کو پورا کیسے کیا جائے گا اخلاص کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں میرے استاد حضرت عبد الشیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے چلو کیا تم لوگ بزرگ وزرگ کی بات کرتے ہو جی میں نے بہت دیکھا ہے یہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ بڑھا منوا کر چلا گیا ان کی زندگی کچھ ایسی تھی اخلاص سے پر جو بھی کام کرے اللہ کے لئے اب آپ دیکھیں اتنا بڑا ادارہ جامعہ عربیہ ہتھوہ باندھا جب حضرت کی موت کا وقت آیا تو وسیعت کی عام لوگ ہوتے دوسرے علماء تو کیا کہتے ہیں میرا بڑا بیٹا مہتین بنے گا فلا بیٹا نازم تعلیمات بنے گا فلا نازم مطبخ بنے گا وہ سب بہتے بات کے چلا جاتا حضرت سے پوچھا گیا حضرت مدرسہ کہ مدرسہ مدرسہ قوم کا ہے لوگ جس کو منتحف کریں گے وہ مدرسہ چلائے گا میں اپنی طرف سے کسی کو متیر نہیں کرتا یہ حضرت کا وہ عمل ہے کہ شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ برابر سبق میں فرمایا کرتے تھے میں نے اخلاص کی ایسی مثال نہیں دیکھی میں نے بہت سنا بہت دیکھا بجرگوں کے بارے میں ایسی مثال ہم نے نہیں دیکھی اخلاص کی آخر ہمارے بازہ کابیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی میں تو فتنہ ہوا کہ انہوں نے چاہا کہ میرا بیٹا مہتمین بنے تو لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا اور وہ فتنے کی شکل اختیار کر گیا تو یقیناً ان حالات میں جب صرف اپنا ہی لوگ من مانا چاہتے ہوں اور فرن پیج پہ آنا چاہتے ہوں تو ایسے موقع پر اخلاص کا ثبوت دینا اللہ ہی کے لئے کام کرنا یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس اخلاص کو پیدا کرنے کے لئے پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اپنے اکابیر سے جڑ کر رہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دینی کاموں میں اخلاص ہوں اپنے اکابیر سے جڑ کر رہیے ان سے مشورے لیتے رہیے جہاں آپ کو محسوس ہو رہا وہ کہیں وہ جیسا کہیں اس کے مطابق قدم اٹھائیے بہت خیر ہوتا ہے اس کے اندر اب یہ سلسلہ میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات تو ختم کرتا ہوں یہ وہ روایت ہے کہ جب راوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے روایت نقل کی تو حضرت امیر معاویہ بے ہوش ہو گئے اس قدر روئے کے بے ہوش ہو گئے اور یہ حدیث آپ کی سنی ہی بھی ہے بس میں اس کو نقل کر دینا ہوں صرف روایت کے اصل راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگر سے کہتے ہیں میں ایک حدیث سنا ہوں کہ سنایے اور یہ کہہ کر بہت رونے لگے وہ اتنا روئے کہ شاگر نے میں نے ان کو سہارہ دیا پھر جراس آسل اگر پوچھا اچھا سناتا ہوں سنا ہوں وہ ضرور سنایے پھر رونا شروع کر دیا غالباً تیسری مرتبہ میں تو وہ اس قدر روئے کہ زمین پہ گرنے لگے تو انہوں نے سہارہ دیا کہ بہرحال زیادہ رونے کے بعد انسان کو قرار آ ہی جاتا ہے تو جب کچھ حفاغہ ہو گیا اور سنانے کی پوزیشن میں ہو گئے تو وہ حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنا ہے کہ القیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ انصاف کیلئے بیٹھے ہوں گے اور تین طرح کے لوگوں کو سامنے لائے جائے گا تین طرح کے لوگوں کو آ جائی علماء کی جماعت میں سیکھ پھلایا جائے گا حدیث میں قاری کا لفظ ہے مجھے قاری سے مراد یہ عالم دین بھی ہے ہا بھئی کیا کیا تُو نے وہ عالم دین جواب دے گا کہ اللہ میں نے آپ کے دین کے خاطر علم سیکھا اس کو سکھایا سب کچھ آپ کے خاطر کیا آپ کے لئے سب کچھ جواب ملے گا تم جھوٹ کہتے ہو یہ جو لفظ استعمال کرے گا وہ عالم دین آپ کے لئے اس پر جواب ملے گا مجھانے بللہ کذبتا تم جھوٹ جھوٹ کہتے ہو تم نے ایک کام اس لئے کیا تَلِيُقَالِ اِنَّكَ قَارِ تاکہ یہ کہا جائے کہ تم قاری صاحب و عالم صاحب ہوں اور یہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو موہ کے بل گھسر کے جہنم میں داخل کرتو اب بتائیے کتنے علماء ہوں گے ایسے جو اپنی تربیت پر دھیان نہیں دیتے اپنے بڑوں سے رابطہ نہیں رکھتے اب ان کی کیا گارنٹی ہے اللہ ہم سب کی صحفات فرمائے اگر یہ خیال ان کے دل میں آ گیا کہ ہم مجھلے کر رہے ہیں تاکہ علاقے کے اچھے مفتی اور اچھے محدث اور یہ بہت بعض علماء شرطیں لگاتے ہیں میں بخاری پڑھاؤں گا تب رہا ہوں گا ورنہ نہیں یہ سب کیا ہے یہ چیزیں واقعی منظر عام پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ ان غلطیوں کو اچھا رہا جائے مگر یہ تو خطرناک چیزیں ہیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ علامت ہے قیامت کا سلسلہ چل رہا ہے ایسا نہیں کہ صرف عمام کی غلطیوں کو اچھا رہا جائے گا خواست کی جو غلطیوں اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں نشاندی کی ہے اس کے طرح بشارہ کیا جائے گا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں بعض صرف اپنے مطابق ہو رہی ہے دوسرا شخص شہید کو لائے جائے گا ہاں بھئی تُو نے کیا کیا کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کٹا ہوا سر آپ کے راستے میں میں نے آپ کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دیا جواب ملے گا تم جھوٹ کہتے ہو تم نے ایسا اس لئے کیا تھا لِيُقَالَ إِنَّكَ جَرِ تاکہ کہا جائے کہ تم بہت بہادر شخص ہو اور یہ دنیا میں کہا جا چکا آج تمہارا کوئی حصہ نہیں گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تیسرا شخص مالدار مالدار سخی کسی بھی کام میں پیشے نہیں ہٹتا تھا مسجد ہو مدرسہ ہو غریبوں کو لینا دینا ہو ہر وقت تیار ہاں بھئی تُو نے کیا کیا اللہ تُو نے جو کچھ دیا میں نے اس کو تیرے راستے میں تیرے خاطر خرچ کیا اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو تم تُو نے کام اس لئے کیا تھا تاکہ تم کو سخی کہا جا سکے اور وہ دنیا والے کہہ چکے آج تمہارے لئے کوئی حصہ نہیں یہ تین شخص ہیں مگر تین قسموں میں سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد کل قیامت میں ہوگی ان تین قسموں میں سے کروڑوں کی تعداد ہوگی ایسی اب آج کل لوگ ہوتا ہے کیا مسجد مدرسہ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی بات ان کے مجاز سے خلاف ہو گئی ہاتھ روک لیا حاجی صاحب وہ آپ کو چند نہیں نہیں بس وہ اللہ کو جب تک ہم سے کام نہیں تھا لیا کتنے بڑے صاحب ہیں اللہ کو جب سے ان سے کام نہیں تھا لیا اب یہ ہوگیا تو یہ چیزیں کیا ہیں نا کہ اندر جب اخلاص نہیں ہوتا مجاز سے خلاف کوئی بات آئی بس اپنا ہاتھ کھیچ لیا اب یہ تین طبقہ وہ ہے آگے فرماتے ہیں یہ وہ تین لوگ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے جریعے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا تسجرو بیہم نار و جہنم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ حضرت ابو حریرہ کا جملہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ ان کے ذریعے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا اب یہ حدیث جب عمام الناس کے نظر میں جائے گی تو اس کا مطلب کیا نہیں کہلے ہیں اچھا 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 عالم علمہ پہلے جہنم میں جائیں گے حالانکہ صرف عالم علمہ ہی نہیں ہے اس میں شہدہ بھی ہیں اور اس میں مالدار حضرات بھی ہیں جو تانہ مارنے والے ہیں حصر عالم علمہ کو وہ بھی یہاں پہ شامل ہیں اس میں ان جاہلوں کو سوچنا چاہیے میں ان عوام حضرات کو میں دعوت کی فکر دیتا ہوں کہ یہ طبقہ جس نے پوری زندگی دین میں گزاری علم دین پڑھنا پڑھانا اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے اپنی جوان بیوی اور معصوم بچوں کو بلکتا چھوڑ کر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینا اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے محنت سے کما ہوئے ایک پیسے کو پانی کی طرح بہا دینا اللہ کے راستے میں لٹا دینا اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے لیکن نیت کی گربڑی کی بنیاد پر جہنم میں ڈھکیل دیئے گئے تم اپنی فکر کرو تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے یہاں تو صرف اخلاص ہی کمی تھی تمہارے پاس تو عمل ہی نہیں ہے یہاں ہے ایک ڈنڈا تمہیں ڈوٹن تم نے یہ دیکھا کہ یہ پہلے گئے مگر یہ بھی دیکھو نکلے گا بعد میں کون صرف جانا تم دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تم بعد میں جاؤ گے کیا پتہ تم کو بہت دیر تک رہنا پڑے گا اور یہ نکال دیے جائیں گے تم سے بہت پہلے اس لیے بجائے تنز کرنے کے اپنی فکر کریں کہ جب اس طبقے کا یہ حال ہے حضرت امیر معاویہ تو ہی کہہ کر رو رہتا ہے نا کہ جب اس طبقے کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کا یہ حال ہے تو اس لیے یہ جو بات معاشرے کے اندرام ہو گئی ہے کہ عالم علماء پہلے جہنم میں جائیں گے اس نظریے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے عالم علماء سب سے پہلے جنت میں بھی جائیں گے یہ نظر نہیں آتا ہے لوگوں کو جہنم میں جانا نظر آتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا چاہیے یقیناً اس زمانے میں اس کا بڑا فقدان ہو رہا ہے ہم سب اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں بہت زیادہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے عمال کے اندر مخلص بنائے اب تو ہمارے سامنے نہ وہ مزاہ علم اور دارلوم کے ساتھیاں ہیں جن کے سائے میں ہم پلتے بڑھتے تھے اور وہاں سے اس چیزے سیکھتے تھے اب تو ایسی جگہ میں ہیں جہاں ان حضرات سے رابطہ بھی بہت کم ہوتا ہے اس لیے دینی کتابوں کا مطالعہ زیادہ رکھیں قرآن و حدیث کا مطالعہ رکھیں اس طرح کی حدیثیں جو نظر سے گزریں اس کو بہت سنجیدی سے لیں اور بہت بارکی سے اس پر غور کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے معاملے میں مخلص بنائے اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين